کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیوں نہ کہ جسے تم پر یقین ہے اسے اس کی ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں کسی کے لیے حد سے زیادہ پرشان مت رہو کیوں نہ کہ اگر وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیوں نہ کہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاو کہ جس نے تمہیں بولنا سکھایا دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے تمہارے دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک پہنچاتا ہے رزق کے پیچھے اپنا ایمان قراب مت کرو کیوں نہ کہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی کوئی بھی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جو اللہ نے تمہارے لیے کھولا ہے اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی دو بیویاں ہوں ایک کو رازی کرتا ہے دوسری روٹ جاتی ہے جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے کیونہ کے بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے زندگی جب رولائے تو سمجھ جانا گناہ ماف ہو گئے ہیں اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی ہے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو دوسری رونا کے انہی کے پیچھے محبتوں کا سہلاب ہوتا ہے صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے نیک حولات، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں جس نے اپنی پرشانی کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی زلط پر راضی ہو گیا بہت زیادہ باتیں کرنے والوں سے لوگ اکثر تنگ آ جاتے ہیں یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا بورن نہیں دیتا مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے اور جب اسے برا کہا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو کیوں نہ کہ پہلے وہ بہنس کرے گا اور پھر اپنی ہار دے کر دشمن بن جائے گا جو اپنی آبرو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے جو دعا سے نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے مگر یہ تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا ہرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لئے دعا مانگو کچھ قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے اور بد قسمت ہے وہ شخص جس کی وجہ سے کوئی روئے اگر قوح نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو کیونہ کہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بہچین رکھتے ہیں لوگوں کو دعا کے لئے کہنے سے بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے نیک لوگوں کے ساتھ بے اگبی سے پیش آنا بدبختی کی علامت ہے انسان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ سے بھی نہیں ڈرتا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹاز ختم کرتا ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو زمین پر سب سے طاقتور فتح انصاف ہے انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شولوں میں جل جائے تخت طاقت کی لالچ اور وعدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے رستے سے بٹکا دیا جس طرح مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے اسی طرح انسان کو کامل بنانے والا سبر ہے پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان لیکن اپنے عمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہے اور شیطان سے بتر بھی ہو سکتا ہے منافقت دنیا میں بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے بے شک سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو لیکن جھونٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو